میں جب اپنی ای پہ آ جاتا ہوں پھر میں نے نہیں تھی دیکھنا کہ میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے ایف ایر میں ڈھکواد ہیں مرواز ہیں کچھ بھی کریں پھر میں نہیں دیکھوں گا میں ڈیلی پیس پہ وہ کروں گا جو کرنے کی حق ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں ملتے مطلب ان کو ملتا ہے داس میٹر کے ساتھ یا بیس میٹر کے ریش دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو الپ پہنچ جاتے ہیں کبھی کہاں پہ دیکھیں یہ کیا کیا ہے یہ سامان اٹھایا ہے ابھی اچھا یہ موچھو کے اوپر تو فیضی فیضی کیا ہے یہ مٹی ہے سارے یہ پوٹ لے باہر جو پر یہ وہ نہیں دے گئے رشوت کھاتے ہیں کیا لے لوں گا میں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے ادھر آپ کو خود کرانا پڑے گا حق کے لیے بھی نہیں آواز اٹھا سکتے پیسے نہیں لیے انہوں نے آگے ڈنڈے والے بھی ہوتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے پھر مار جائیں گے کچھ ہوگا وہ پھر ڈنڈا بھی ڈال دیتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے نہیں میں نے ابھی ابھی پوچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے مجھے شوگر زیادہ ہے اور میں نے یہ شوگر کا کام کیا ہوا ہے انشاءاللہ جی ادھر پہنچ گیا اور دیسی گھو سے روٹیا مکھی جا رہی ہے جلدی 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 اوپر آئے دیکھا کہتا ہے میں دروہ کیا نہیں آگا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدلہ میں ہی بالکل ٹھیک ہوں آپ کے دعوں سے ویلوگ جی امر ہو چکا سٹار ویلوگ اس آر کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیو سے چھوٹے سروگ ایسا ہے جو چینل پر نیو ہے چینل کو کارلنجی سبسکرائب لیکشی آر اس کے بعد چلتے ہیں لوگ کی طرف آج کا آپ کو دکھاتے ہیں مددار سا بھی لوگ اور سورج جو ایدھر سے ایسا ایسا نکل رہا ہے اور اس جگہ پہ تھوڑی تھوڑی تھی دھوپا رہی تھی باقی مکمل جوانا وہ کیا کہتے ہیں وہ چھاؤں چھاؤں ہے ایدھر تھوڑی دھوپا رہی تھی تو میں نے کہا ایدھر بیٹھ جاتے ہیں ناشتا ہوگی رہا کرتے ہو ہیدھر کیا آلے تبیہ ٹھیک ہے کیا کہا رہے ہوں صبح صور اٹھ گیا تھا صبح صور اٹھ گیا تھا ابھی جائے کے کھاسی ہے آپ کو سردیوں میں کچھ پہنا بھی نہیں ہے آپ نے ہے نا پہنا کرو نا جرسی وغیرہ پہنو کوئی نیچے بورٹ شوٹ پہنو کوئی تیاری ویاری کرو ہوں کیسے اور ناشتہ وغیرہ جس میں بھی نے ہم اسے ساتھ کرنا ہے وہ ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ کار سکتا ہے سال سالوں نہیں تھا سالوں سالوں نہیں تھا سالوں نہیں تھا وہ آج کچھ اور سالوں تھا نا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمارے بچے چلے گئے ہیں اور کچھ جانا وہ ریڈی ہو رہے ہیں ہمارے بچے چلے گئے ہیں اور کچھ جانا وہ ریڈی ہو رہے ہیں آج رہا اور موسیرہ وسیم وہ چلے گئے اور ادھر چائے ماشاءاللہ دودھ پتی آ چکی ہے اور ساتھ میں گرم گرم روٹی تو جیس میں بھائی نے ہمارے ساتھ کھانا کھانے بھی بسم اللہ ویلکم آ سکتا ہے میں سوچ رہا تھا چائے کے ساتھ کھاؤں پھر تھوڑا سالوں میں نے کہا چیک کر لیتے ہیں کیونکہ سالوں ہم نے رات بنیا تھا شل جم اور چکن کا تو چیک کرتے ہیں کہ وہ کیسا بنا ہے کیونکہ رات تو کھایا تھا بہت ہی مزہدار تھا لے آئی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ سالوں بھی مل گیا مجھے سالوں تھنڈا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی سالوں بھی آ چکا ہے اور ادھر چائے بھی آ چکی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں پھر ملیں گے ناشتہ کے بعد بس کر دو سارا دن کھاتے رہو گے کیا اب بھی کھانا جو رکھی ہے آپ کھائے ہو اس لی اب بھی شروع کی ہے جہاں انہوں نے چھ بجے کا تو آپ وہ کر رہے تھے پانچ بجے بالکے پانچ بجے سے آوازیں آ رہی تھی ابھی دیکھیں کہ سات بج گئی ہے دو گھنٹے ہو گئے ہیں دو گھنٹے میں اب بھی کھانا ہی سار کیا ہے جیس اچھا وہ تو امی ٹائم پہ ہوتی ہے نا کھانا مگرہ ریڈی کرتی ہے پھر بچے کھاتے ہیں ایسا کھول چلے جاتے ہیں میں آیا ابھی ابھی مراج رکھوں میں تیاز کی آئے وہ سے کھول رہے ہیں تو ابھی آتنا سکرنے بیٹھیں اوپر سے بولو آپ آگئے اوپر سے آپ آگئے کہ چھے بجے سے آپ کھا رہے ہیں چائے ہیں چائے ہائے چائے ہائے چائے ہائے چلے پھر جب گرم کرنا پھر دینا آج ہم ابھی کرتے ہیں آج ٹیمڈا ٹیم سے آگئے باجی والے باجی نے کہا ہے کہ خیلی پوتکی ہو گئی ہے اچھا میں نے کہا چلی جاؤں گی تو آج کام نہیں ہوگا تو اس میں یہ کہنے نے کہا کہ کام کر لے تو پھر پوتکی کر جائے اچھا اس طرح کی بات ہے شاہلہ جی ادھر پہنچ گیا اور دیسی گھو سے روٹیا مکھی جا رہی ہے لگ تو ایسے رائے جیسے دیسی گھی ہوتا ہے نہیں لیتے تو ہم بھی وہی ہیں اسیہ والے لوکل جو ہے انسان کو وہ کر دیتا ہے خانسی زکام چھاتی بند ہو جاتی ہے اس وجہ سے اور ادھر بھی بچے رہی ہو رہے ہیں سکول کے لیے لگتا ہے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے ناشتہ کر لیا ہے ابھی وقت جا رہی ہے یہ چھوٹی روٹی کیس کے لیے بنا رہی ہو چھوٹی کا ہے یہ اور کہتے ہیں میری چھوٹی روٹی ہو صحیح صحیح ناشتہ کرنا ہے الحمدللہ ناشتہ کر کے آگئے بچے وہ صبح صبح پانچ بجے سے ساڑھے پانچ بجے بچے جیسے اٹھتے ہیں وہ تھا پھا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا آج کچھ ویسے بھی میں جلدی آگیا اٹھ گیا تو پھر ناشتہ وغیرہ کیا ہے دھوپ وغیرہ تھوڑی تھوڑی سی لگ رہی تھی بہر بیٹھ گیا تھانڈ کافی لگ رہی تھی آئی سردی آب آگئی ہے نا اب بھی صورت دیکھیں یہ آرہا ہے ایستہ ایستہ اوہ اس جیسے کونہ ہے نا اس کونے میں کمرے کے ساتھ تھوڑی سی دھوپ ہے ادھر میں نے چار پہی لگا دی اور بیٹھ گیا جرسیاں پہن رہے ہو یہ دیکھ جرسی پہن رہا ہے چلیں جی ہر سیڈ پہ ایسے ہی ہوگا ناشتے وغیرہ جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں کیونکہ صبح کا ٹائم ہے صبح کا ٹائم آپ کو پتہ ہے بچے وغیرہ سکول کے ہیں نا ساب بھائیوں کے سکول جاتے ہیں تو اس وجہ سے صبح صبح اٹھ کے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ناشتے ہی بنا لیں تو اس وجہ سے جو ہے نا جہاں پر بھی جاؤ گے وہاں ناشتہ جہاں پر جاؤ گے وہاں ناشتہ ادھر جاؤ گے ادھر ناشتہ ادھر جاؤ گے ادھر ناشتہ وہ سے آگے جاؤ گے ادھر ناشتہ جہاں پر بھی جاؤ گے وہاں پر ناشتے اور ادھر بھی ہوں گے ناشتے آس سلام علیکم کیا ہاں جا رہے ہیں سبیہ فیہ بیٹے ادھر بھی ناشتے بان رہے ہیں ناشتے بان گیا چائے بان گیا بچے سکول جلے گیا تیاروں کے صبح کے ٹائم چلتا ہی ناشتہ ہے یہی بات میں کر رہا تھا جہاں پر گیا ادھر ہی ناشتے جاؤ رہے تھے اپنے گھر میں ناشتے بہر ناشتے جہاں پر جاؤ ناشتے جال رہا ہے جل رہا ہے دیکھ رہا ہوں کتنا آگ دے رہا ہے میں نے سا ہلکا سا چلایا متر کھا رہی ہو جلدی 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 سے وہ پرائے سے دیکھا کہتے ہیں میری دروک ہے میرا تو نہیں آگا میں نے کہا متر کھا رہی ہو ایسے کیا ہے چلے اللہ پاک خیر کرے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا ہم نے ناشتہ کر لیا ناشتہ ٹائم اور ٹائم کیونکہ پھر بارہ بجے ساڑھے بارہ مجھے پھر بھوک لگ جاتی ہے دوپہر کے کھانے کے لئے پھر لیٹ ناشتہ کریں تو پھر دوپہر کو نہیں کھائیں گے پھر تین چار بجے بھوک لگ جاتی ہے پھر اسٹم کھانا وغیرہ بھی نہیں ہوتا اور شام کا کھانا مس کرنا پڑتا ہے شام کا کھانا مس کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا بہتر ہے کہ صبح صبح ناشتہ کرو بارہ مجھے بارہ مجھے پھر ایک ادھی روٹی کھانو شام کو پھر جا کے کھاؤ سو 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 پہنچ گیا اوپر اور اس سیٹ پہ جیکھیں جی یہ ہے آج ہمارے ویلیج کا صبح صبح کا محول کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح کا ٹائم ہے صبح کی روٹین ابھی دیکھنا ایسا ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مکمل دھوند ہو لیکن سورج جب فل نکل آئے گا نا پھر یہ غیب ہو جائے گیا ایسا ایسا پھر موسم جو ہے نا وہ کلیار نظر آئے گا اور ادھر جو ہے نا مامو جان سوئے ہوئے ہیں کیونکہ رات کا ہوتی ہے جاگنے کی کام دن کو جانت میں پانچ چھے بجے سوتی ہیں اور پھر سوئے رہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی دیکھیں پانی ہے ابھی تک کیونکہ شمدن وغیرہ ہوتی ہے نا اور اس سیٹ پہ پلیٹیں سکھ گئی ہوں گی وہ کیونکہ ادھر سے ایسے ہیں نا وہ پھر جو بھی پانی وغیرہ ہوتا ہے ادھر آ جاتا ہے نیچے اور ماشاءاللہ جی بیک سیٹ دیکھیں کتنا نیچے ہے بہت ہی پیارا محول ہے ماشاءاللہ اور جی کام تو کافی زیادہ ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسا ایسا ہی کریں گے ایک تو شہر جانا تھا اور مہیو دن بھائی بھی کہہ رہا تھا میں نے شہر جانا ہے اگر وہ جائے گا تو شاید مجھے نہیں جانا پڑے گا اس کو بولوں گا وہ میرا بھی چھوٹا سا کام ہے وہ بھی ساتھ کر کے آئے گا اگر وہ نہ گیا تو پھر ایک تو مجھے شہر جانا پڑے گا اور شہر سے جیسے بھی واپس آؤں گا پھر اور بھی دو چر کام ہے وہ کریں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ شوگر ملج ہے وہ بھی چل گئی ہے اور محول جو بہت اچھے ہو گئے ہیں اللہ علیکم السلام کیا کر رہے ہو صفائی کر رہے ہو یہ سالا آپ نے کٹا ہے اچھا بردش بنا رہے ہو اس کے ساتھ بردش ہوتی ہے یہ کیا کرو گے پھر آگ جلا ہو گے آگ جلا ہو گے آگ جلا ہو گے آگ جلا ہو گے اچھا ادھر کر رہا ہے جی کام اور اس سیڈ پر دیکھیں ادھر کافی زیادہ نا ککر وغیرہ ہوا کرتے تھے اس جگہ پر سارے کے سارے جو ہے نا بھائیوں دن بھائی نے کٹوا کے ادھر اپنی جگہ کے ساتھ لگوا دیئے اور ادھر جو ہے نا بھی کوئی مسرہ نہ بنے کال ہودی باندھ ہو گئی تھی کھول گئی تھی لگتا ہے ایسے ہی ہے یہ دیکھیں ادھر سے پانی جاتا تھا یہ ہودی تھی جو کہ کال باندھ ہو گئی تھی چلیں جی اللہ پاک بہتری کرے گا انشاءاللہ اور بہر کا وغیرہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے بھائی کو اگرہ جو یہ کھڑی ہوئی ہے یہ لگتا ہے احمد بھائی کی ہے ادھر کیا کرنے آئی ہے شیدو کی حالات دیکھیں یہ کیا کیا ہے یہ سامان اٹھایا ہے ابھی اچھا یہ موچوں کے اوپر فیدی کیا ہے یہ مٹی ہے سار میں بھی مٹی ہے حالت دیکھو جالے مٹی ساری سفائی کی ہے ابھی گھر کی اچھا سامان سارا جو ہے کمرے میں شفٹ کی ہے ہو گیا ابھی تک تو وہ یار میرا تو ابھی تک لگا ہوا ہے وہ اپنا صبح صبح کرتا ہے وردش کرتا ہے وہ ہے کہتا ہے کہتا ہے وردش کر رہا ہوں پسینہ دے رہا ہے شگر کام ہو رہی ہے گھر میں بھی ایسے سارا دن کئی اٹھا کے صبح دو گھنٹے دھائی گھنٹے نکالتا تھا اس کی وجہ سے شگر کام ہوئی ہے کام کرنے سے کئی اٹھا کے اچھا ابھی میں نے کہا یہ جو کھڑے پڑے ہیں سارے پوٹ لیں باہر جو پر یہ سارے بند کرنے ختم باہر کا سہین کے سامنے نا سڑک وغیرہ کہا جو دربہ وغیرہ تھا نا کافی زیادہ وہ دن کہتا تھا وہاں سے نا آگاتے ہیں ساپ بھی آتے تھے کافی بڑا بڑا ہے انہوں نے تک میں نے ایک تکڑی بھری بنائی ہوئی ہے وہ پھر جلائیں گے جب ہوں گی صبح صبح اٹھ کے تیلی لگا دیا وہ وہ اکٹھی کرتا رہا ہے آپ تیلی لگاتے رہو پھر ہاتھ سکنے وہ ہاتھ سکنے کہیں نہیں بنا رہا وہ کہتا ہے ہم نے اس کے اوپر روٹی بنانی ہے اور جی آپ نہیں گئے شہر جا رہے تھے مجھے ابھی ابھی کال کی ہے کہ میں شہر جا رہا ہوں بتا نہیں میں بھول گیا اگر میں وہ گیا تھا میٹر کے پاس ابھی جو میرے والی اوپر سے تاریں آ رہی ہیں انہوں نے تو اتنی بریق تاریں ڈالی ہے اس طرح پر ہی آپ دلوانے والے تھے ان کو بولنا تھا واپٹا کہ یہ تار ہوتی ہے کیا جو میٹر کے ساتھ آتی ہے یہ ہی ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چینج کر کے دینا وہ تاریں بھول گئے تھے کسی کی جار میں اچھا وہ ایک کی جو اوپر سٹیپ لگی ہوئی ہے جہاں پر جوڑ لگا ہے وہ جوڑ بھی کالا دھوم ہوا پڑا ہے جیسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ جلا پڑا ہے جو کہا تھا اور وہاں لوگ بھولتے ہیں اچھا تیرہ کیا candidatecare passenger والے کا کام ہی نہیں ہے نا وہ اوپر سے تارے پھر وہ واپٹا کا کام ہے نا نہیں ہے اللہ کیا کہا تھا اور یا رہاں اوپر جو میین آرہیا وہاں تھیتیو نہیں کرتا وہ واپٹا کا کام ہے کا مقاتہ ہوگیا وہ تارے پھر چینج کون کرے گا آپ کریں گے جو میٹر کے ساتھ ہتی ہے وہ نہیں دے گئے رشوت کھاتے ہیں کیا لے لوں گا میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ جو مینٹار لگانے میٹر کیوں کپ کے لے جائیں گے ان کو بولو کٹ کے لے جو دیکھتا ہوں پیسے لیا ہے بھئی میری باپ نے پیسے لیا ہے پیسے لیا ہے نا چیز کے وہ چیز پوری دے نا اس در میں نہیں تھا تو یہ تار ان کو میں لگانے بھی نہیں دیتا صحیح بات ہے آپ در کے مرے آئے نہیں کیونکہ میں رینٹ پہ بیٹھا تھا آپ نے کیا کیا ان کو بولا کہ یہ جو تھوڑی موٹی تار یہ میرے میٹر میں لگا دو جو تین جوڑ ہوتے ہیں یار واپتہ کتار میں تین جوڑ ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ توٹے گانٹ نہیں اتنے اعتبار نہیں ہوتا نا خود کام کرا لیا کرو ان کے پاس نہیں تھی تارے ادر سے ہم نے نکالی تھی ساری پہلے ایک نکالی وہ میرے میٹر پہ لگا دی پھر دوسری نکالی وہ آپ کے میٹر پہ لگا دی تیسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے ادھر آپ کو خود کرانا پڑے گا اگر نہیں کرا سکتے تو لڑنی لگاؤ گا جا کے سوچ ہوئے سے صحیح چال رہی ہے صحیح چال رہی ہے یہ دیکھنا پھر میں کیا کرتا ہوں چلو کر لو جا کروں جا کر وہ یہ آپ ڈرتے ہو حقیقت میں باز کر رہا ہوں جو آپ نے حاک کے لیے بھی نہیں آواز اٹھا سکتے پیسے نہیں لیا انہوں نے ایک بندہ نا روٹ پہ جا رہا تھا اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا دو موٹر سنگل والے تھے ایک پولیس والوں نے روکا ایک نے سور پیا دیا وہ چلا گیا دوسرے نے کہا نہیں بھئی یہ بس میں ایسا نہیں اس کا موٹر سنگل لے گئے گھار مطلب ٹھانے میں ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد گیا اس کے انجن بھی نہیں تھے پیسے بھی دیئے مطلب سو رپے میں ہو رہا تھا پھر پانچ ازار دیا وہ کبار اٹھایا گھر لیا آپ کا بھئی اچھا ہے یہ پاکستان بھئی پاکستان ہو چاہے کچھ پہ لیکن آگے والی باز کبھی آپ کو اندازہ نہیں ہے ڈنڈا بھی ڈال دیتے ہیں آگے آگے ڈنڈے والے بھی ہوتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے پھر مر جائیں گے کچھ ہوگا وہ پھر ڈنڈا بھی ڈال دیتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے چلو ڈنڈا میرا رکھا ہے لے جاؤ نہیں ایک چیز ہے کہ جب یار ایک مین تار ہے میٹر میں جو آنی ہے وہ کم از کم آپ بریق لگا رہے ہیں موٹ لگا رہے ہیں اس کے اندر جوڑ کیوں دے رہا تین جوڑ ہیں کتنی ایک اوپر ستار آتی ہے داس میٹر ہے پانچ میٹر ہے پندر میٹر جو بھی ہے اوپر سے جو آ رہی میٹر تاک انہوں نے وہ واپ ٹاول نے لگانی ہے اس کے اندر بھی تین جوڑ دے دیئے وہ یار بھول گئے تھے وہ کسی کے گھر میں رکھا تھا اور بندہ جو ہے نا وہ چلا گیا تھا باہر مطلب پتنی اس وام و مذبنی کی در چل رہی تھا تو انہوں نے کہا ہم آکے واپس چینج کر دیں گے تو پھر ان کو کال کرے نا جس نے لگایا ہے اس کا نمبر ہے اس کے پاس اس کو جا کے بولو کہ ان کو کال کرو پر واری تاریں بولو سیٹ کر کے لئے دو ہمیں یا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے فیس میں بجلی کام آ رہی ہے وہ بھی ہم چلو مانتے ہیں کہ یا کام ہے اور گھروں میں کے بھی کام ہے جس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں فل چال رہی ہے تو پھر آپ کی تار کا مسئلہ ہے بھائی اچھا ٹھیک ہے پھر میری تو موٹی لگی ہوئی ہے میری کیوں ایسے ہو رہی ہے میری موٹی لگی ہو گیا وہ بھی پتنی پرانی نکالی ہے اس میں صرف جس کے میٹر کاٹ کر لے گئے ہوں گے وہ ہی تار انہوں نے نکالی ہے جوڑ دیا جو کہ پہلے ہی خراب ہوتی ہے بہر ہاتھ جیسا بھی ہے وہ ہماری بھی کو کال کرو نہیں تو پھر میں جب اپنی پہ آ جاتا ہوں پھر میں نہیں نہیں دیکھنا کہ میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے ایف ایر میں ڈھکوا دیں مرواز ہیں کچھ بھی کریں پھر میں نہیں دیکھوں گا میں ڈیلی پیسٹ پہ وہ کروں گا جو کرنے کی حق ہوتا ہے نہیں تو میری بجلی سیٹ کر کے دیں سیدھی بات کر رہا ہوں آپ یہ مزاق میں نہ لینا ویسے بھی میں زندگی سے تانگ ہو گیا ہوں وہ جب اللہ پاک بلائے گا چلا جاؤں گا ایسے نہیں ہوتا نا جو بتا ہے زندگی سے تانگ ہوتا ہے وہ جاک خود کو مارتا ہے ہم مارتا ہے وہ کشینی کرنی آپ زندگی سے تانگ ہو پھر بھی بولتے ہو کہ جب اللہ پاک جائے گا مارے گا یا ایک طرف ہو جاؤ یا دوسری طرف ہو جاؤ یا الحمدللہ پاڑ کے جیسی بھی زندگی گزار ہو نہیں تو پھر مرو جاتی بات ختم کیسے جی صحیح بات کر رہا ہوں نا صحیح بات کر رکھ رہا ہوں مطلب وہ صحیح بول رہا ہے وہ کہتے ہیں ایک بات میں بتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جو نیت کا انسان صاف ہوتا ہے نا دل کا صاف ہوتا ہے نا وہ اس کو ایک تو فوری طور پر غصہ آتا ہے لیکن غصے میں وہ کچھ بھی کر دیتا ہے صحیح بات ہے اب اس کو غصہ آیا ہے مہربانی کرو اپنے گھر جاؤ ادھر کچھ اس کا نہیں بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں ان کی جنہیں لگائی ہے تارے ہیں وہ ہو جائے گا پتہ لینے کے لیے بات پتہ کیا میں ایک ایک بعد پھر شروع کروں گا نا جب میں ان کے پیچھے پڑوں گا نا میں پھر ایک ایک بعد شروع کروں گا میٹر کتنے کا تھا انہوں نے کتنے کا لگایا فلاں چیز کتنے کیا تھا انہوں نے کتنے کی لگائی یہ ساری ایک ایک چیز پھر کھول کر آکھ دوں گا نا سب کے سامنے جو لے جائیں میٹر لے جاتے ہیں تو چلو دیکھتے ہیں اللہ خیل کریں گا لیکن ایسے نہیں کرنے دوں گا جیسے یہ کر رہے ہیں یہ بھول جائیں نہیں میں نے ابھی ابھی پوچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ کہتا مجھے شوگر زیادہ ہے اور میں نے یہ شوگر کا کام کیا ہوا ہے شوگر کا وہ ابھی شاید کہہ رہا تھا وہ کھڑے وغیرہ بھی وہ ڈیلی پیس پہ وہ کہتا ہے دو گھنٹے میں نے کہی چلانی ہے چلے یہ تو اچھی بات ہے یاد ایسے جو بزہ ہے یہ شوگر وہ کہتا ہے اس لیے اس کی اس لیے کام ہوئی ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا محنت کرتے ہیں میں نے یہ نا وہ بجلی ہماری تو سیٹ کروا ہو یار بجلی تو سیٹ کروا ہو اوپر سے انہوں نے تاریں جو اس دن لگائی ہیں تین جوڑ لگا دیا تاروں میں جوڑ ہوتے ہیں اوپر والی میں وہ بجلی تین دن سے ہمارے چارج بھی نہیں ہوتا مبہر مبہر لگاتے ہیں بلہ بند اور کسی بھی کی بھی کام نہیں ہے چلو بھائے ہون کرتا ہوں اس کو ان کو بولا یا چار دن سے بجلی دو گھروں کے چالے نہیں رہی بیل کو جو نیو میٹر لگا کے گئے ہو پتہ نہیں پرانی تارے ہیں کیا کیا انہوں نے پھر آپ نا ایک ٹکڑا لے لینا ادھر نیو ٹکڑا نا ایک ثابت پورا ہی لے لینا دو ٹکڑے نہیں وہ لگاتے ہیں نا سات میٹر کے ساتھ تو لگاتے ہیں وہ یار کرپشن کر جاتے ہیں نا نہیں دیتے مطلب ان کو ملتا ہے دس میٹر کے ساتھ یا بیس میٹر کے ساتھ پوری کوئیل ملتی ہے نا پورا جو ہوتا ہے دچھا رول ہوتا ہے رول ہوتا ہے جو پوری کوئیل وہ اٹھا کے بیش دیتے ہیں ٹھیک ہے پہنچ جاتے ہیں کبھی کہاں بکڑا ڈونڈا لگا دیا کبھی کہاں پہ یہ بات اب بھی میں احمد بھائی ہے وہ مہیو دن کو کہہ رہا تھا وہ کہتا ہے آپ کا میٹر بھی لے جائیں گا میں نے کہا لے جائیں لے جائیں لے جائیں پیسے نہیں لیا ہے انہوں نے پیسے لیا ہیں تو اوپر سے سالم تار ڈالتے ہیں ابھی میں گیا تین جگہ پہ جوڑ سڑا پڑا ہے کالا دھون ہوا کھڑا ہے ٹیپ اوپا سے لگائی ہوئی ہے وہ جلہ کھڑا ہے وہی تو میں نے کہا آپ کو بولا تھا میں نے کہا جوڑ جو ہے نا وہ آپ کی تاریں آپ جال گئی ہوگی ہلکی پتلی جو لگی ہوئی ہے نا اس پر بلہ چلت چل رہا ہے بس وہ تو آپ کو رات ہی میں نے بتا دیا تھا وہ نے کہا جوڑ ہی باقی تار تو لیو ہوئے آپ کی وہ اوپر سے ہی بسلا ہے پھر کہتا ہے جا کے وہ فیروزہ میں بیٹھے ہیں ان کا وہ اکھاڑ دو وہ کر دو میں نے کہا آپ اس بات پہ آتے ہو نا جو انفانٹ جب تانگ ہو جاتا ہے نا وہ پھر کچھ بھی کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتا پھر میں نے کہا پھر ایک بار میں نے کہا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں نہیں تو ڈیلی بیسٹ میں میں نے فیس بک کے اوپر ٹیک ٹوپ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر میں تو شروع کر دوں کہ پھر نہیں دیکھوں گا کہ اکرم بھر گیا زندہ ہے اے فیار ہو گئی ہے ہے کٹی پڑا ہے خود کھا لے کھا رہا ہے پھر نہیں دیکھوں گا نہیں اس طرح کا کوئی نہیں اللہ خیار کرے میں بھائیو دیل کو بھی آپ کو بھی ایک ایک ٹکڑا لے لو وہ آئے دو سو کا آپ کا چار سو کا ہے ٹھیک ہے وہ پھول کو دے دو وہ لگا دے جو پھول کو بھولوں گا یا جو جو سارے لگایا تھے وہ سارے جا لگے آ کے لگا دو ٹھیک ہے وہاں جا رہے ہیں میں دوائی لے لے جا رہا ہوں اپنی بھی اور بیگا پھول دونوں بیمار ہیں کام کھایا پیا کرو نا بہت سمچے ہیں جے نہیں روٹی نہیں اور چیزیں کافی ہوتی ہے جو اس پیتے ہو چلیں جی ابھی کول وغیرہ کریں گے ایمل بھائی سے بات ہو گئی ہے کیونکہ جو حق کی بات ہوتی ہے نا وہ کرنی چاہیے انسان کو حق اور سچ کی جو بات ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے کیونکہ میٹر کے اوپر والی جو تار ہوتی ہے وہ خود واپٹا والے لگاتے ہیں تو جیسے احمد بھائی کی زبان یہ آپ نے سون لیا کہ رول کے رول ان کو کوئل ملتی ہیں جہاں پر میٹر لگانے ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں وہ کوئل کیا کرتے ہیں جا کے بیچ دی پھر بعد میں جو بھی مل گئی لگا دی جل گئے وہ پھر بعد میں انہوں نے ایک بار میٹر کانگنا ہوتا ہے بعد میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ ان کی صحیح دردی نہیں ہے لیکن اللہ بھائی بہتری کریں کہ یہ بنا جائے نہیں تو پھر آگے آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جو بھی ہو گا پھر دیکھا جائے گا پھر آپ کو پتہ ہے کہ گصہ جو ہے نا ایک بار مجھے آتا ہے پھر اس کے بار 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 گصہ نہیں آتا تو سوئے ہوئے ہو نہیں دیکھا رہے ہو کام کوئی نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے کسی قسم کا اگر جا کے گفور کئی کے ساتھ کما رہے آپ بھی ان کے ساتھ کما ہو یہ سیہت بنتی ہے وہ سیہت بنا رہا ہے عبدالگفور یار میرا وہ سیہت بنا رہا ہے وہ بہر سڑک کے اوپر نا جتنے بھی وہ کچھرہ وغیرہ ہے وہ کیا کہتے ہیں درب وغیرہ ہے نا وہ سارے انہوں نے کٹ کوٹ کے سڑک کے اوپر اکٹھے کیا ہوئے ہیں اچھا سپاہی کی تیر سڑے وہ کہتا ہے یہ جو جتنے بھی پیچھے پلاٹ والے کھڑے پڑے نا یہ سب میں نے پورے کرنے بھرنے ہیں وہ کہتا ہے ڈیلی پیس پہ دو گھنٹے میں کہی میں چلاتا ہوں اور میری شوگر جو پانچ سو سا سو پہ جاتی تھی ابھی وہ لو پہ جاتی ہے اوپر نہیں جاتی کیونکہ وہ پسینہ آتا ہے نا پسینہ جب انسان کو پسینہ ہی نہیں آئے گا تو شوگر ہوتی ہے جو مزدور ہوتا ہے نا جو سارا دن کہیں چلاتا ہے ریڈی والوں کو دیکھیں جب سارا دن وہ بیل گاڑی والے چلاتے ہیں سارا دن جو کہیں چلاتے ہیں ان کو شوگر ہوتی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کہیں اٹھاؤ اور شوگر شروع کر دو یہ آپ کے دمہ شمیں بھی چاہتے رہیں گے پاک نا میں سی سر لے جائے گا پھر دمہ آپ کا کیونکہ وہ ابھی وردشکار ہے وہ کہتا ہے کام اور نہ ہو تو گھار میں کھڑے لگاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ بھر دیتا ہے یہ کہ کام میں ڈیلی بیس پہ وہ لگا رہتا ہے کہیں انہوں نے چلانی چلانی ہے چلیں جی ابھی دیکھتی ہے آگا آگا کیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ اچھا ہوگا جو بھی ہوگا اچھا ہوگا اچھا ہوگا تو بالکل اچھا ہوگا اے کیا ہوگا کیوں شوت ڈال رہے ہو کیا ہے ہاں شاباش ہاں خیر ہو تری زندگی دی خیر ہوئے ہاں واہ جی واہ کیا بات ہے ایسے ہوتے ہیں وفادار پرندے ہاں مالک کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو جیسے آپ نے دیکھی ہے کہ کچھ اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کافی پریشانی کا عالم تھا تو احمد بھائی کو بھی کہا ہے اور مہیو دن بھائی کو بھی کہا ہے میں نے کہا ہے کہ یہ سی ٹنگ کار تو صحیح کہا ہے نا کیونکہ چار دن سے نہ ہم اس تجھ لگا سکتے ہیں نہ ہم چارج مباہر کر سکتے ہیں نہ ہماری پانی والی موٹر چاڑ رہی ہے بل اف چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں کہ نیچے کچھ نظر بھی نہیں آتا تو میں نے کہا یہ بھیجنے ہوگا ہاں جو مسئلہ ہے حال ہو جائے تو پھر ہاں ہاں تو اب باقی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تو جو واپٹا والے دیکھ رہے ہیں وہ صحیح بتائیں کہ واقعی کریپشن کرتے ہو تارے صحیح نہیں لگاتے ہو تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کہہ جائے چاہتے ہیں اجازت اللہ آپ نے پاکستان زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی